پورے چودہ آگستے اتو لے کے تھلے تک میں نے کوئی اٹھ کے بندہ دسے میں تو سنیاں کوئی نہیں اگر میں غلط بیان کر رہا ہے تو میں نے دسو جی نہیں کسے ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کو اقتدار ہے جنہ کو بدماشیاں دے سارے ساماناً ایک بندہ دسو میں نے جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول جی دسو میں نے کسے ایک نے نعرہ لائے ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا بس صرف جناب جی پریٹ ہو رہی ہے جی جھنڈہ لے رہایا جا رہا ہے دسو میں پریٹ کیوں ہو رہی اور دسو میں قائد عظم اٹھارہ لکھ بندے کیوں شہید کروائے اور دسو ستر ہزار مسلمانہ دیاں کڑیاں کیوں چکے لے گا ایسے کے لگو اور دسو مسلمانہ دیاں دیاں دے گڑے کیوں کٹے دسو مسلمانہ دیاں دیاں در یاوہ تے کھوہیں مجھ کیوں چھاڑ ماری اے دسو میں ساری قوم نو مڑھ کے کہیں گے وہ پاکستان روٹی کے لیے بنا جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی کہا جا عظم کہ اقبال کو رات روٹی نہیں ملی دونوں کو سویر اٹھ کے پاکستان بند گیا اور دسو اٹھارہ سو ستاون تو لے کے انیس سو سنتالی تک کتنے کتنے علماء تھے مشایخ تھے کتنے عوام مسلمان تھانسیاں چڑے ہاں جی جیڑے جوانی اج جیلہ میں چنگریزن تھی اج گئے تھے ہڈیاں گڑ گئی اے دسو نا لوگا نو علامہ فضلیہ خیر آبادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے اے دسو لوگا نو کہ مولانا عمداللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے دینی دے چاندنی چوکچ کیوں لٹکائی گئی اے دسو نا بہادر شاہ زفر نو کلے ہاں جی او دے کلے تو آن دیاں تاک انگریزن کتنیاں گاڑاں کٹی گیاں دسو نا بہادر شاہ زفر کو حکومت خسینہ ہے نا دسو بہادر شاہ زفر نو سویر ناشتے او دے پتران تے پتران تے سر کٹ کے کنے پیش کی تے تو سی سمجھ دیو بج راتی توانو خواب آئی سویر پاکستان بڑ گیا بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسیے ٹیویاں تے کہاں جی دیکھنا جی پوری قوم رونڈ نا لگ پہی تے گال کرنا پھر سلمسر کوئی نہیں کٹے گا ہاں جی سلمسر کٹ کے کہاں ٹھان 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 یہ آزادی ملی تمہیں اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے ہاں جی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹیں بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹیں بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے توپوں کے موں پر ہمارے علماء کو باندھ کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ فرمایا ہاں کہتا ہوں تم کہتے ہو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں خون مسلم ارضاں میں جی ایک بندے نے لکھی گل وہ کہنے لگا میں لٹیا پٹیا آ رہے سی ہجرت کر کے پاکستان جی تو بن رہا کہ میں ویکھیا ہندو تے سکھ لونڈے بھائی ایک ڈھیر لگیا وہ تے رکس کر رہے رکس کر رہے کہنے لگے میں ہی اوٹھے اڑ کے ویکھیا مسلمان عورتان دے کٹے ہوئے پستانا دے دھیر لگیا جی تو ہندو تے سکھ لونڈے رکس کر رہے خون دی ندیاں دے پاکستان بنیا میں ہمیشہ تجویز دیتی چودہ آگست نو مال روڈو تے دو پٹے ٹنگو عورتان دے پھر انہوں مونڈے نے جیٹے گھون گھون کر دیں نا موٹر سیکل ہاتے پھر انہوں نے اتھو گزارو انہوں نے کہا پترہ اتنی ہے اس طرح لٹیاں گیاں پھر پاکستان بنیا پھر مجال جنابے دے مدماشیاں کرن چودہ آگست نچن نحسنے کے لیے پاکستان نہیں بنا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں